دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ اوپو اے فیفٹی سیون موبائل کا پاور بٹن کس طرح تبدیل کریں گے دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرے نکال لے سم ٹرے نکالنے کے بعد اس کا بیک ڈکن کول دے جس طرح ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں طریقہ بتایا ہے بلکل اسی طرح آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے دوستو اکثر اس کا پاور بٹن خراب ہو جاتا ہے یا بلکل شارٹ ہو جاتا ہے خود بخود آن آف ہوتا ہے یا کام کرنا چھوڑ جائے تو اس دوران آپ کو اس کا پاور بٹن تبدیل کرنا پڑتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر والے حصے کی سارے پیچ کولنے ہیں جو مین بورڈ پر لگے ہوتے ہیں ایک بھی پیچ باقی نہ رہے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ چھوٹا سا کور اتار دے اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے بیٹری ڈسکنیٹ کرنی ہے پھر انٹینہ کیبل نکال دے اور اس کے جتنے بھی جیک ہے یہ ٹچ والا جیک ڈسپلی والا جیک چارجنگ فلیکس والا جیک اس کو اتار دے اس کے بعد مین بورڈ کو نکال دے ان کے جیک کے ساتھ اتھیات کریے بہت نازک ہوتے ہیں انس کو اتھیات سے اتار دے ہیں مین بورڈ نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پاور بٹن ہے جس کا یہ سٹرپ ہے تو اکثر اس میں پانی چلا جاتا ہے اس وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو اگر یہ خراب ہے تو آپ اس کی طرح بھی اس کو نکال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ صحیح موبیل سے نکال رہے ہیں اور صحیح بٹن تو پھر اس کے ساتھ اتھیات کریں کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے بہت جلدی یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا یہ ریبن بہت کمزور ہوتا ہے تو سکے تو اس کو توڑا سا گرم کر دے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پاور بٹن ہے اگر آپ صرف یہ اوپر والا بٹن چینج کر سکتے ہو تو چینج کرنے ہو ورنہ آپ کو بازار میں بازانی مل جائے گا یہ بٹن تو دوسرا بٹن رہا کے اسی طرح لگائے جس طرح آپ نے اس کو اتارا تھا یہ انٹینہ کیبل اس کے نیچے آنا چاہیے تو اسی طرح اس کو لگائے اگر یہ اس پر اپنا گم ہے ٹھیک ہے ورنہ توڑا سا گم دے کر اس کو چپکا دے اب اس میں مین بورڈ فٹ کرتے ہیں تو جس کے جتنے بھی جیک ہے یہ مین بورڈ کے اوپر آنا چاہیے مین بورڈ کے نیچے کچھ بھی نہیں آئے کیونکہ اسے وہ زور دینے سے آپ کا یہ بھی ٹھوٹ سکتا ہے مین بورڈ لگانے کے بعد اس میں ڈسپلی جیک لگا دے ٹچ والا جیک لگا دے اور چارجنگ فلیکس والا جیک لگا کے انٹینہ کیبل کو کنیٹ کر دے اور سب سے آخر میں آپ نے بیٹری کو کنیٹ کرنا ہے بیٹری کو شروع میں نہ کنیٹ کرے کیونکہ اسے آپ پلس مائنس ایک دوسرے شارٹ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کا موبیل خراب ہوگا اس کے بعد اس پر یہ کور رکھ کر اس پر پیچ لگا دے کور کو بھی صحیح طرح بٹائے دوستو پیچ آپ نے وہی لگانے جو آپ نے ہوتا رہے تھے دوسرے پیچ نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے چھوٹے بڑے پیچ لگا دیا تو یہ نیچے آپ کے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے تو آپ نے وہی پیچ لگانے ہے اس میں اکثر چھوٹے بڑے پیچ ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے چھوٹے پیچ اتھاریتے وہاں پر چھوٹے لگائے جہاں پر بڑے اتھاریتے وہاں پر بڑے لگائے اور اس پر بیک کور رکھ کر اس کو تھوڑا سا زور دے لیں تو یہ خود بخود بیٹھ جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ویڈیو دینے کا بہت بہت شکریہ موسیقی